اسلام علیکم میں ہوں ایشہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدو کرونکل پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کے بیان کو تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہتھیانے کی سازش قرار دے دیا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیرمن پرویز خٹک کے بیان کو تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہتھیانے کی سازش قرار دیا ہے تحریک انصاف نے بلے کا نشان ہتھیانے کی ساجس کی جامعے تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے فوری عدالت کمیشن کی تشکیل کی استعداد کر دی ہے ترجمان پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام میں غیر معمولی مقبولیت اور انتخاب میں ناقابل شکست ہونے پر تحریک انصاف کو سازش اور ریاستی جبر سے انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کی ساجس ایک عرصے سے رچائی جا رہی ہے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ساجس میں مرکزی کردار چیف الیکشن کمیشنر ہے جو اپنے منڈیٹ سے انحراف اور دستور پامال کرنے کی پوری تاریخ رکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے اسی ساجس کے تحت تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخاب کی آر میں بلے کے نشان کی ادم فراہمی کا فیصلہ سنایا ہے ترجمان پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ پرویز کھٹک کے بیان کی روشنی میں دستور سے بدترین انحراف کی راہ پر غامزن چیف الیکشن کمیشنر سے جواب تلبی کا احتمام کیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اجاز احمد چودری کے زیرے التوار ریفرنس پر کاروائی کی جائے اور چیف الیکشن کمیشنر کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے ترجمان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ بلے کے نشان پر الیکشن کمیشن کے متنازہ ترین فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بلے کا انتخابی نشان فراہم کیا جائے جمہوریت اور دستور کے خلاف سازشوں کے قلیدی کردار چیف الیکشن کمیشنر کے ملک و قوم کے خلاف سنگین جرائم کا حساب قوم ضرور لے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید آنے والی نیوز اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے ملتے ہیں ایک ٹائی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ